اسلام علیکم میں ہوں عرباب جہانگیر آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اصلی خبر عرباب جہانگیر امید ہے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے جہاں بھی یمنہ زیدی کا ذکر آتا ہے وہاں پر وحاج علی کا نام خود بخود سامنے آ جاتا ہے اور جہاں پر وحاج علی کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر یمنہ زیدی سے متعلق بھی ضرور بات کی جاتی ہے اور ان دونوں کے جتنے بھی فینز ہیں وہ ان دونوں کو جوڑی کے طور پر ہی دیکھنا چاہتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اور اس کی وجہ ہے تیرے بنگی وہ شاندار کامیابی جس نے پوری دنیا میں اپنا ایک ایسا نام اور مقام اور مقبولیت حاصل کی کہ آج تک وہ کم نہیں ہو رہی بلکہ وہ اوپر سے اوپر ہی جا رہی ہے اور اس کی بدولت ان دونوں کو ایک جوڑی کے طور پر ہی دیکھا جاتا ہے اب جب بھی ان کا کوئی پروجیکٹ سامنے آتا ہے دونوں میں سے کسی کا بھی تو لوگ یہ انتظار کرتے ہیں لوگ یہ امید کرتے ہیں کہ اگر وہاں جلی کا کوئی پروجیکٹ سامنے آئے تو یمنہ زیدی اس پر کچھ بات کریں گی اور وہ کیا بات کریں گی پھر یمنہ زیدی کا کوئی پروجیکٹ سامنے آتا ہے تو یہی سوچ پھر وہاں جلی سے متعلق ہوتی ہے کہ ان کا کیا رییکشن سامنے آئے گا اب ریسنٹلی یمنا زیدی کی مووی نایاب کا جو فرسٹ لوگ سامنے آیا جو ان کا افیشل پوسٹر سامنے آیا تو اس پر اب لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہاں جلی کا اس پر کیا رییکشن ہے اگر آپ چینل پڑھ نہیں ہیں تو چینل ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ یہ تمام ویڈیوز اور انفرمیشن آپ تک فوری اور بروقت پہنچ دی رہے تو وہاں جلی نے یمنا زیدی کی مووی نایاب پر کیا کوئی رییکشن دیا اس ویڈیو میں ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتے ہیں یمنا زیدی کی جیسے ہی نایاب مووی کا فرسٹ لوگ سامنے آیا اس پر آئیزہ خان کا رییکشن سامنے آیا انہوں نے یمنا زیدی کو بڑے پوزیٹیف انداز میں مبارک بات دی اس پر مایہ علی کا رییکشن سامنے آیا اور مایہ علی سے پہلے بھی یمنا زیدی اور وہاں جلی کی پوست پر ہم دیکھتے ہیں جا کر بڑے زبردست کمنٹ کرتی ہیں یمنا زیدی بھی مایہ علی کی پوست ہوتی ہیں اس پر جا کر اپنے بڑے پوزیٹیف تاثرات دیتی ہیں اور ہوسٹا ایک دوسرے کئے لوگ بڑھاتے رہتے ہیں تو ایسی صورتحال میں لوگ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ وہاں جلی کب اس پوری صورتحال میں انٹری دیتے ہیں اور نایاب مووی سے متعلق کوئی بات کرتے ہیں وہ یمنا زیدی کو کن الفاظ میں مبارک بات دیتے ہیں یا نایاب مووی کے اس فرسٹ لوک سے متعلق وہ کیا بات کرتے ہیں لوگوں کو ابھی تک اس بات کا انتظار ہے ابھی تک وہاں جلی نے سلسلے میں جب تک یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں اور ہو سکتا ہے کہ جب تک یہ ویڈیو اب تک پہنچے تو کوئی رییکشن وہاں جلی کا آئی چکا اور اگر آ چکا ہوگا تو پھر آنے والی ویڈیو میں ضرور اس سے متعلق آپ کو اپ ڈیٹ بھی کریں گے لیکن ابھی تک فی الحال وہاں جلی کا کوئی رییکشن اس پر سامنے نہیں آیا لوگ کو یہ حیرت بھی ہے کہ اتنے کم وقت میں یعنی جب سے تیرے بین سٹارٹ ہوا اس کے بعد سے بہت کم وقت میں کافی پروجیکٹس دونوں نے ایک ساتھ کی ہیں ٹی وی پر تو گو کہ تیرے بین ایک ڈراما ابھی آیا اور اس کے بعد کوئی دوسرا ڈراما ابھی تک ان کا نہیں سامنے آ سکا اس سے پہلے جو دل نہ امید تو نہیں وہ تو ظاہر ایک پرانی بات ہو گئی اور اس میں ان دونوں کو ایس جوڑی وہ پذیرائی ملی بھی نہیں تھی جو کہ تیرے بین سے ملی ہے تو تیرے بین کے بعد کچھ ایسے فوٹو شوٹس دونوں نے ساتھ کیے کچھ ایسے ویڈیو شوٹس دونوں نے ساتھ کیے کچھ برینڈز کی پروموشن ایسی کی کہ وہ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی اور اس کے بعد لوگوں کے مطالبے نے زور پکڑا کہ تیرے بین کے سیزن ٹو کو فوری بنایا جائے اس کا اعلان ہو گیا یہی وہ مہینہ ہے جس میں تیرے بین سیزن ٹو سے مطالب ساری کی ساری ڈیٹیل سامنے آ جائیں گی اور اب اس سے پہلے جب دونوں کے الگ الگ پروجیکس اراؤنس ہو رہے ہیں تو اس پر لوگ پھر انتظار کرتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں کن خیالات کا اظہار کرتے ہیں یہ لوگوں کے لئے بڑی دلچسپی کا باعث ہوتا ہے اب ہو سکتا ہے کہ تیرے بین سیزن ٹو کے علاوہ ایک اور ڈرامے میں بھی دونوں ساتھ آ جائیں چونکہ ایک ایسا ڈراما ہے جس میں خلیل و رحمان قمر نے ابھی صرف یمنا زیدی کو ہی کاسٹ کیا ہے اس کے وہ ڈریکٹر بھی خود نے اور خلیل و رحمان قمر ماضی میں بھی وہاج علی کے ساتھ کام کر چکے ہیں تیری میری کہانیا میں ابھی ایک اور ڈرامے میں جو کہ انہوں نے لکھا ہے جو کہ حسیب حسن ڈریکٹ کریں گے تو وہ بھی اس میں وہاج علی مایہ علی کے ساتھ موجود ہیں تو جو دوسرا ڈراما ہے جس میں صرف ابھی یمنا زیدی موجود ہیں اور وہ جیو پر نہیں آنا وہ کسی اور چینل پر آنا ہے تو اس میں اگر وہاج علی کو کاسٹ کر لیا جاتا ہے تو ایک بہت بڑی نیوز ہوگی کہ وہاج علی اور یمنا زیدی پھر خلیل و رحمان قمر کے ڈرامے میں ایک ساتھ نظر آئیں گے لیکن ابھی اس سے متعلق بہت ساری ڈیولپمنٹ ہونا باقی ہے ابھی اس نیوز کو کنفرم ہونا باقی ہے ابھی تک ایسا کچھ ہوا نہیں ہے چونکہ ابھی اس ڈرامے کے ہیرو کو فائنلائز نہیں کیا گیا ہے تو جیسے ایسے مزید سٹوریز اور مزید ڈیٹیلز اس بارے میں سامنے آئیں گے آپ کو اپڈیٹ کریں گے اجازت دیجئے اللہ آپ پیس